ساوک وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ زفدر کی پرول پر رہائی کی مدت آج ختم ہو رہی ہے ساوک وزیراعظم نواز شریف تینوں قیدیوں کو اڈیالا جھیل چھوڑنے جائیں گے بحالت مجبوری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکوں گا بیگم کلزم نواز کا انتقال پورے خاندان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں شہباز شریف کی لاہو نیوز سے خصوصی گفتگو جاتی عمرہ میں فضا سوکوار تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد عاصر زرداری اور بلاول بھٹو کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات بیگم کلزم نواز کے حصال سواب کے لیے فاتح خانی کی گئی میری بیرک والے سارے کمرے خالی رہتے ہیں عملی طور پر قیدے تنہائی میں ہوں ساوک وزیراعظم نے عاصر زرداری کو آپ بیٹی سنائی ساوک صدر نے کہا جیل میں تھا والدہ بیمار تھی پیرول مل رہا تھا لیکن نہیں لیا بہن کے کہنے پر بعد میں پیرول لیا آخری ملاقات میں والدہ کی آنکھ سے ٹپکا آنسو آج بھی تکلیف دیتا ہے عاصر زرداری آپ دیدہ ہو گئے مسلمی کاف کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین کی بھی جاتی عمرہ آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بیگم کلچوم نواز کے لیے فاتح خانی چوہدری شجاعت حسین کہتے ہیں کلچوم نواز کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی وزیراعظم بلوچستان جان کمال چورو کی جاتی عمرہ آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے اہلیہ کلچوم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت کیا اور مرہومہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی کی وزیراعظم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر کی بیگم کلچوم نواز کی قبر پر بھی حاضری پاتح خانی چینی کانسل جنرل کی بھی نواز شریف سے ملاقات بیگم کلچوم نواز کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان کا ڈیم فنڈ کے لیے اتیا ارشاد حسن خان نے چار لاکھ روپے کا چیک چیف جسٹس ساکر نے سارکھو دیا ایک تو گھی والی اوپر سے دو دو بیسیوں عالی افسران دو دو عالی شان بنگلو میں مقیم سات کمیشنرز ستائیس ڈپٹی کمیشنرز بیوروکریٹس پولیس افسران سمیت چہتر کے پاس بی اک وقت دو دو بنگلے ایس اینڈ جی اے ڈی فیلفیر ونگ نسے ملنے والی ہوشوبہ معلومات کئی افسر احدوں کے بغیر لاہور کے بنگلو پر قابض سالانہ ایک ارب چالیس کروڑ اوپے خرچ افسر شاہی نے شاہی پولیسیاں حکومت سے منظور کرا رکھی ہیں قصور، شیخوپورا، اکارا، گجنوالا اور گجرات کے ڈی سیز کی لاہور میں بھی رہاش کا ہے ناروال، حفظہ باد، جہلم اور اٹک سویت کئی دیگر ازلا میں تائنات ڈی سیز لاہور کے بنگلو پر قابض کمیشنر گجنوالا، بہاولپور، ملتان، دیرہ غازی خان، ساہی وال بھی ڈبل رہائش گاہوں کے مالے ساہی وال گجنوالا کے آر پیوز، کئی ڈی پیوز کی ڈیوٹی کہیں اور اضافی بنگلہ لاہور میں خزانے پر بوجھ بڑھ ہے ایس این جی ای ڈی ویل فری ونگ حکام ڈبل رہائش گاہوں کے مالے کفصران کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا جالی ڈگری کا الزام ایم ایس پنجاب جنٹل ہسپتال کے خلاف انکواری دو ماں بھی مکمل نہ ہو سکی آئی کورٹ نے انکواری کے حکمات دیئے تھے میرٹ کے راستے میں کسی کو آڑے نہیں آنے دیں گے تحقیقاتی رپورٹ میں تاخیر کے ذمہ دانوں کے خلاف پاروائی ہوگی سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشر شہر میں زمنی انتخابات کا مارکہ امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ این ایک سو چوبیس میں مسلم اگنون کے راہنما شاہد خاکہ نباسی شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کے غلام مہیدین دیوان کو بللا پیپلز پارٹی کے شہباز محمود بھٹی کو تیر کا نشان الارٹ پی پی ایک سو چونسٹھ میں لیگی راہنما سہیل شوخت بٹ کو شیر طریقہ انصاف کے یوسف علی کو بللا پیپلز پارٹی کے تاہر مجید کو تیر کا نشان مل گیا این ایک سو اکتس کا الیکشن مشکل ضرور ہے مگر کارکنوں کی حمایت سے نشست جیت کر وزیراعظم کو تحفہ دیں گے طریقہ انصاف کے امیدبار حمایو اختر خان کا نشات کالونی میں ایم این اے ڈاکٹر سیمی بخاری کے عزاز میں زہرانے سے خطاب جبکہ طریقہ انصاف کے امیدبار حمایو اختر خان نے سینئر صوبائی وزیر عبدالعالیم خان سے بھی ملاقات کی این ایک سو چوبیس سے پی ٹی آئی امیدبار غلام مہیدین کی گوال ونڈی میں دور ٹو دور مہم عوام میں پارٹی کا منچور تقسیم کیا جبکہ محرم الحرام کے جلوس کے انتظامات کا جائسہ لیا اور زلجنہ کے جلوس کی قیادت تھی ازاداروں کو شربت بھی پلایا ہماری عدالتوں میں انصاف اور شریعت کا نظام میں ہی ہماری معیشت کی بنیاد سود اور جھوٹ ہے آج غریب کو اس کی محنت کا صلاح نہیں مل رہا ہر الیکشن کے بعد عوام مایوس ہو جاتے ہیں عمیر جبات اسلامی سے راج الحق کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں ستر سال کے سفر میں ہم نے پاکستان کا جغرافیا ضائع کر دیا اکھتیس ایس پیز کے نام پی ایس پی کیڈر میں شامل کرنے کے لیے وفاق کوئر سال فہرست آئی جی پنجاب کی جانب سے بھیجوائی گئی افسروں کی پوسٹنگ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے جی پیو چاک پر بس اور موٹر سائیکل میں تصادم حادثے میں دو افراد جانبہک اور ایک زخمی جانبہک افراد میں اٹھانہ سالہ حسیب بیس سالہ حمزہ شامل زخمی کو میوہ سپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے ال ٹی سی بس کے ڈرائیور کو حلاست میں لے لیا فیکٹوی ایریا کے علاقے مستقبال روڈ پر نشے میں دھت شخص کی اندھا دھن فارنگ فارنگ کے زد میں آ کر تین بچوں سمیت سات افراد شدید زخمی ہو گئے زخمی افراد زیرے علاج ایک بچے کی حالت تشویشنا پولیس نے ملزم آمیر کو گرفتار کر دیا روٹی لینے آئے تشدد پر اتر آئے نیشنل ٹاؤن میں تنور کے ملازمین پر پانچ افراد کا ظالمانہ تشدد روٹیاں رکھنے والا ٹوکرا روٹی نکالنے والی سیخ کرسیاں جو ہاتھ آیا دے مارا توڑ پھوڑ اور تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ملزموں کا غصہ تھنڈا نہ ہوا تو فون کر کے مزید ساتھی بھی بلا لیے لوہی کی روڈ مار کر نان شاپ کے ملازم شفقت کی آنکھ پھوڑ دی تھانہ ساندھا کی حدود کے واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا ملزم پانچ روز سے آزاد گھوم رہے ہیں تھانہ ٹاؤنشپ میں نواز شریف اور شہباز شریف نامی دونوں بھائیوں کے خلاف قاتل کا مقدمہ درج مقدمے میں دونوں ملزموں کے والد محمد شریف کو بھی نامزد کیا گیا مقبرہ زیب النساء ملتان روڈ پر قبضہ مافیا کراج مقبرے میں غیر قانونی تعمیرات کائیں انتظامیہ خاموش تین سال سے مقبرے کی تزین اور رائش کا کام مکمل نہ ہو سکا پاک چائنہ بزنس فورم اور انڈسٹریل ایکس بوک آخری روز مختلف کمپنیوں نے تین سو سے زائد سٹالز لگائے چھٹی کے روز چڑیا گھر میں بھی شہریوں کا حلہ گھلہ بچوں کی نون سٹاپ موج مستی کسی نے ان کی سواری کی تو کوئی بندروں کی شرارتوں سے محضوس ہوا سابق کپتان کامیک ریکر ٹیم سلمان برٹ مسلسل نظرانداز کرنے پر پی سی بی سیلیکٹرز سے ناراض کہتے ہیں میرا کام پرفارم کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا ٹیم میں منتخب کرنا یا نہ کرنا سیلیکشن کمیٹی کا کام ہے اور ایشیا کپ میں ہر کھلاری کی منفرد نظرانے کی خواہش حسن علی شاداب شوئے ملک اور دیگر کھلاریوں کے نئے ہی سٹائل تصاویر سوشل میڈیا پر شاری کر دی دلچسپ جملوں کا تباکنہ